تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا وائٹ لارڈ لوفی کوئی کو بے ہوسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے مس لینہ بھی وائٹ لارڈ کا پیچھا کر رہی تھی تو وائٹ لارڈ کا اس بات کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے لوفی کوئی کو ایک پیٹ پر ٹانگ دیا تھا جس کے بعد مس لینہ اور وائٹ لارڈ دونہ ہی آپس میں فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو چکے تھے لیکن تب بھی وہاں پر ایک سرابی آتا ہے جو مس لینہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ مس لینہ کو اپنے بیٹے کا ہلیا بتاتا ہے جو کہ بلکل لوفی کوئی کی طرح ہی تھا تو مس لینہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارے بیٹے کا نام لوفی کوئی ہے تو یہ سنگا وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے دیکھا ہے تو وہ آدمی یہ جان کر کافی خوز ہوتا ہے اور وہ مس لینہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے اس آدمی کو مار سکتا ہوں جس کے ساتھ آپ فائٹ کرنے والی ہیں تو مس لینہ اس کو اس بات کے لئے ہاں بول دیتی ہے جس کے بعد وہ آدمی اپنی دونہ سوڈ کے ساتھ وائٹ لورڈ پر اٹیک کر دیتا ہے اب آگے اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ لورڈ اس کے اٹیک سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کے بعد وائٹ لورڈ اس آدمی پر اٹیک کرتے ہیں لیکن وہ آدمی بہت آسانی سے وائٹ لورڈ کے ہر اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے تب ہی وائٹ لورڈ یہاں پر اپنی ایلیفینڈ فنگر کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ آدمی بھی کافی زیادہ پاورفل تھا وہ وائٹ لورڈ کی ایلیفینڈ فنگر کو بھی نلیفائی کر دیتا ہے اور وائٹ لورڈ پر اٹیک کر کے انہیں پیچھے کیوں ڈھکیل دیتا ہے جس کے بعد وائٹ لورڈ ایک پیر سے ٹکرا کر زمین پر گرتے ہیں وہ آدمی وائٹ لورڈ سے کہتا ہے کہ آپ تو بلکل بھی ویسے نہیں ہیں جیسا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے وائٹ لورڈ کہتے ہیں کہ میرا ابھی انٹرال فورس کافی ڈیمیز ہو گیا ہے لیکن میں تم سے بدلہ لے نکلے واپس ضرور آوں گا میس لینہ اس آدمی کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ آدمی مارسل آرٹ میں کافی انوبھاوی لگتا ہے وہ آدمی میس لینہ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے لگو میرے مریڈین کو بریک کر ہی دیا تھا لیکن میں بال بال بچ گیا میس لینہ اس کے تلوار کو دیکھتی ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری دعو لونگ تلوار تو کافی جسا سکتی ساری لگتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں اور میری تلوار واضح دونوں ہی کافی سادارن ہیں لیکن میری دو تلواروں کے قارن مجھے کافی ایڈوانٹیز مل جاتا ہے اس کے بعد وہ آدمی میس لینہ سے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سوک کو ڈھوننے کے لئے جا رہا ہوں وہ آدمی وہاں سے جا ہی رہا تھا کہ تب ہی میس لینہ لوفی کوئے کو دیکھتی ہے جو کی پیر سے لٹکا ہوا تھا تب ہی اچانک وہ آدمی بھی وہیں رک جاتا ہے میس لینہ اس کو دیکھتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تب ہی وہ آدمی لوفی کوئے کی اور اسارہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہی میرا بیٹا سوبائی لگتا ہے تو میس لینہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے دیکھو اس کے ہاتھوں میں تو کوئی سوڈ بھی نہیں ہے اور تمہارا بیٹا تو ہمیسے اپنے ساتھ ایک سوڈ کو رکھتا ہے تب ہی وہ آدمی پھر سے لوفی کوئے کو دیکھتا ہے ادھر ہم لوفی کوئے کو دیکھتے ہیں تو اس کی برف دیرے دیرے کر کے پگھلنے لگتی ہے اور لوفی کوئے بھی ہوسٹ میں آنے لگتا ہے اور تب ہی اچانک لوفی کوئے اپنی برف کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے لوفی کوئے ابھی بھی اپنے کنٹرول میں نہیں تھا وہ زمین پر آتے ہی سب سے پہلے بھی مس لینہ کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس دوسرے آدمی کو وہ آدمی لوفی کوئے سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا نام سوبائیو ہے تو لوفی کوئے اس کی بات کا کوئی ذواب نہیں دیتا مس لینہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ یہ لڑکا تو پاگل ہے یہ آپ کا سوبائی نہیں ہے تو وہ آدمی مس لینہ سے کہتا ہے لڑکی تم مجھے بے وکوف مت بناو میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہی میرا بیٹا سوبائیو ہے میں نے تمہارا قرض اتار دیا ہے اسی لیے اب تم میرے راستے کے بیچ میں مت آنا میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ واپس لے جا رہا ہوں تو یہ دیکھ کر مس لینہ سیٹی بجا کر لوفی کوئے کو اس آدمی پر حملہ کرنے کا عصارہ کرتی ہے لوفی کوئے بھی ترانتی اس آدمی پر آٹیک کرنے کے لے جاتا ہے وہ آدمی بھی اپنی سوڑ کو باہر نکال لیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے لوفی کوئے وہیں پر بےہوس ہو جاتا ہے لوفی کوئے کو اچانک بےہوس دیکھ کر وہ آدمی تھوڑا سا حیران ہوتا ہے تب ہی ترانتی مس لینہ لوفی کوئے کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا مس لینہ لوفی کوئے کو اٹھاتی ہیں اور وہاں سے جانے لگتی ہیں لیکن تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو وہ آدمی مس لینہ کے راشتے کو روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ یہ سوب آئیو نہیں ہے تو مس لینہ لوفی کوئے کو وہیں پر لٹا دیتی ہیں اور وہ اپنی دلوار کو باہر نکال لیتی ہیں اور اس آدمی سے پوچھتی ہیں کہ تم آخر سوب آئیو کو کیوں دھونڈ رہے ہو تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا بس ہماری سٹی لارڈ نے کہا تھا کہ میں سوب آئیو کو دھون کر ان کے پاس لے کر جاؤں اور اسی لئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی چاہوں گا تو یہ سنکا مس لینہ اٹیک کرنے کے لئے اپنی سوڈ کو اٹھا لیتی ہیں تو وہ آدمی مس لینہ سے کہتا ہے کہ آپ کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری لارڈ ایک اچھے آدمی ہے تو مس لینہ کہتی ہے کہ اگر وہ اتنے ہی اچھی ہیں تو وہ کسی کو زبردستی اپنے پاس کیوں بلا رہے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے لیکن انہوں نے مجھے سوب آئیو کو وہاں لانے کا آرڈر دیا ہے اسی لئے میں ان کے آرڈر کو فالو کروں گا میں کیسل وینیا کا ایک سٹیزن ہوں اسی لئے میں ان کے ساتھ کوئی گداری نہیں کر سکتا لیکن آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں جس کے بعد آپ سیدھے ہماری لارڈ سے بات کر سکتی ہیں اور اگر انہوں نے انومتی دی تو آپ لفی کو اپنے ساتھ واپس لا سکتی ہیں تو مس لینہ کوئی سوچتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بے سک اس طرح آپ لفی کوئی کی رکشہ بھی کر سکتی ہیں تو مس لینہ اس سے کہتی ہیں کہ اگر میں اس کے لئے منع کر دوں تو کیا ہوگا وہ آدمی اپنی سوڈ نکال لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا تو مس لینہ لفی کوئی کی اور دیکھتی ہیں اور اپنے سوڑ کو واپس رکھ لیتی ہیں اس کے بعد ہمارا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم وائٹ کرین کو دیکھتی ہیں جو کی آرام سے بیٹھ کر ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وائٹ لارڈ اڑتے ہوئے اسی کی پاس آئی ہے اور وہ کافی زخمی ہے وائٹ کرین جلدی سے وائٹ لارڈ کے پاس جاتا ہے اور ان کو سمالتا ہے وائٹ لارڈ وائٹ کرین سے کہتا ہے کہ تمہیں جلدی سے میرے تین میسیج کو بھیجنا ہوگا پہلا میسیج سبھی شڑکوں پر ناکابندی کرا دو کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جا پائے اور اگر کہیں پر بھی نانگیوان کی بیٹی یا ہلو بھی کوئی دکھائی دیں تو مجھے ترند خبر دیں دوسرا جھیل اور ندیروں کنارے تیان میانگ سینگزوں کے اب سے اس دوبارہ دکھائی دیئے گئے ہیں اور تیسرا کیسلوینیاں دیرے دیرے کر کے سبھی تاگتوں لوگوں کو اپنے انڈر لے رہا ہے ایک ویکتی جس نے اکیلے ہی میو ای اور لانگ ڈاؤ ہونگ کو ہرا دیا اس کے بعد وائٹ لارڈ کہتے ہیں کہ تم ان تینوں خبروں کو جلدی سے بھیج دو تب تک میں اپنی باڈی کو واپس سے ریکوور کرنے کی کوشش کرتا ہوں وائٹ کرین وائٹ لارڈ سے کہتا ہے کہ آپ کو اس میں ہماری ضرورت نہیں پڑے گی تو وائٹ لارڈ کہتے ہیں کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے تم جلدی سے جاؤ مجھے جلد سے جلد لوفی کوئی کو پکڑ کر واپس سانگلی ٹیاں داؤ لے کر جانا ہے میں اس اپورچنٹی کو کھو نہیں سکتا اس کے بعد وائٹ لارڈ گاڑی کے اندر بیٹھ کر اپنی باڈی کو ہیل کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمارا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسی آدمی کو جو کہ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا تھا گاڑی کی اندر مس لینہ لوفی کوئی کا علاج کر رہی تھی مس لینہ لوفی کوئی کو اس حالت میں دیکھ کر کافی اداس ہوتی ہیں ادھر ہم لوفی کوئی کے مائنڈ ورلڈ میں دیکھتے ہیں وہ چار اور سفید دھویں سے گھرا ہوا ہوتا ہے تب ہی اچانا اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ آخر کار تم مجھ سے ملنے آ ہی گئے لوفی کوئی اس کی آواز سن کر آس پاس اسے ڈھوننے کے کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا لوفی کوئی کہتا ہے کہ تم کون ہو اور یہ کون سی جگہ ہے تو وہ آواز کہتی ہے کہ میں یونگ زیو کا ایک وزیٹر ہوں اور تم بھی یونگ زیو کے رہنے والے ہو اب لوفی کوئی یونگ زیو کے باہر میں سوچنے لگتا ہے کہ تب ہی ہمیں وہاں پر ایک پرچھائی کو دکھایا جاتا ہے اب وہ پرچھائی لوفی کوئی اسے کہتی ہے کہ یونگ زیو ہی تمہارا ہوم ٹاؤن ہے اور تمہیں جلدی اپنے ہوم ٹاؤن واپس جانا ہوگا جس کے بعد تم مجھ سے اصلیت میں مل سکتے ہو تو لوفی کوئی اس آدمی سے کہتا ہے کہ میرے ہوم ٹاؤن کا نام زنگ ہوا ویلیج ہے تو وہ پرچھائی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے تمہارا پورا پریور یونگ زیوہ میں ہی رہتا تھا اور تمہیں اپنے ہوم ٹاؤن یونگ زیوہ واپس آنا ہی ہوگا اور تمہیں وہاں آ کر مجھ سے ملنا ہوگا تو لوفی کوئی کہتا ہے کہ آپ کون ہیں میں تو آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو میں آپ کو کیسے پہچانوں گا تو وہ آدمی لوفی کوئی کے سر پر ہاتھ فیرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے تم مجھے دھون لوگے اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا سگا انکل ہوں تو یہ سن کر لوفی کوئی تھوڑا حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میرے انکل ہیں تب ہی لوفی کوئی کو سیکنڈ اور ماسٹر کے بات یاد آتی ہے اس نے لوفی کوئی کو بتایا تھا تو مہاری ماں پہلے سانگل تیانڈاو کی سیکنڈ اور ماسٹر رہ چکی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ کیا سچ میں میری فیملی ینگ زوا سے بلانگ کرتی ہے اب لوفی کوئی اس آدمی سے کچھ پوچھ پاتا اس سے پہلے ہی اس کے آنکھوں کے سامنے سب وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لوفی کوئی جوڑ سے چلاتا ہے اور وہ اپنے ہوس میں آجاتا ہے مس لینہ لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ آخر کار تم ٹھیک ہو ہی گئے اس کے بعد لوفی کوئی مس لینہ کو دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہے وہ زمین ہل رہی ہے لوفی کوئی کھڑ کی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گاڑی میں ہے وہ مس لینہ سے پوچھتا ہے کہ آگر کار ہم کہاں جا رہے ہیں تو مس لینہ اسے بتاتی ہے کہ ہم لوگ کیسلوینیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ یہیں آئند جاتا ہے